ہماری نئی نویلی دلہنیا پرینیتی چوپڑا کی فرسٹ رسوئی کی بات کی جائے تو فائنلی انہوں نے میٹھا بنا ہی لیا ان کی سسرالی فیملی کی بات کی جائے ان کی دہلی میں نئے سسرال جن کے لاغف چڑڈا کی گھر ان کے گرینڈ ویلکم کی بات کی جائے تو فینز کا کہنا تھا کہ واقعی پرینیتی چوپڑا بلیسٹ ہے بہت زیادہ خوش ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی اگر ان کی فیملی کی بات کی جائے تو ان کی فیملی ان کے ماتا اور پتہ نے ان کو بہت زیادہ پیار اور سمان سے رکھا یہ اپنے گھر میں کیونکہ اکلوتی بیٹی تھی اس وجہ سے شہزادیوں کی طرح انہوں نے زندگی گزاری اگر بات کی جائے ان کے سسرال میں تو آگے ان کے راغف چڑڈا یا ان کے ان کے ہزبنٹ بھی ان کو بلکل بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں ان شادی میں بھی پورے شادی میں انہوں نے جس طریقے سے بھی ڈانس کیا خود راغف نے اتنے زیادہ شائع ہونے کے باوجود بھی ان کا ہر ڈانس ٹیپ میں ہر ڈانس موو میں ساتھ دیا جس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ پیور سول بھی ہیں اپنے خوشیوں کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے منانے والے بھی ہوں ان ساری چیزوں میں فانس کو پرمیتی چوپرا سب سے زیادہ ہیپیسٹ برائیڈ لگی خیر ان ساری چیزوں میں اگر اب آپ کی جنگیں میٹھے کی رسوئی کی تو انہوں نے سوجی کا حلوہ بنایا اور فانس کو واقعی ان ساری چیزوں میں اس طریقے سے فانس کے ساتھ ان کا سوجی کا حلوہ کی ٹریش شیئر کرنا پرمیتی چوپرا کا خود بہت اچھا لگا ویورز آپ کو ان ساری چیزوں میں ایکٹرس ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی شادی کے بعد تمام ریچولز کو بھی ایک کے بعد پورا کرنا ایکٹرسز کا بھی ایزا عام محلہ کی طرح کیسے لگا میں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا